تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ بارہ اور پندرہ ہزار کے بیچ میں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ہسپتالوں کے اندر فسیلٹیز ہیں وہ اتنی ہیں کہ ان بارہ سے پندرہ ہزار میں جن کو انٹینسف کیئر کی ضرورت ہے جن کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے گی کہ ان کو انٹینسف کیئر ہسپتال کی جو وہ فسیلٹیز چاہیے ہوں گی جو انٹینسف کیئر میں ہیں مثلاً وینٹیلیٹر اور آکسجن تو اب تک ہمارے پاس جتنے مریض آ رہے ہیں اور جو ہمارے پاس فسیلٹیز ہیں انشاءاللہ اس ریٹ کے اوپر ابھی اس مہینے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہمارے پاس وہ فسیلٹیز ہیں ہمارے ہسپتالز میں لیکن جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں کرونا کے کیسز بڑھیں گے آپ جس طرح ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کیسز بڑھ رہے ہیں کئی سلو ڈاؤن ہو بھی رہے ہیں پھر بھی بڑھ رہے ہیں کیسز تو ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں جو مشکل پڑھے گی وہ پڑھے گی میہ کے پندرہ سے لے کے میہ کے بیس یا پچیس تاریخ تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہسپتالز کے اوپر پریشر زیادہ پڑھے گا جو پریشر پچیس اپریل میں پڑھنا تھا وہ اب چلا گیا آگے پندرہ اور بیس میں تک اور اس تک ہم پوری تیاری کر رہے ہیں ہماری این ڈی اے میں دنیا سے ابھی بھی ہر روز کانٹیکٹ پہ ہیں وینٹیلیٹرز کے اوپر جو بھی چیزیں ہمیں ضرورت ہیں اس کے پر تیاری پوری کر رہے ہیں لیکن میں ابھی بھی آپ کو کہوں کہ اگر اگر ہم زیادہ اتیاد کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اور آگے چلا جائے یعنی جس طرح ہم پچیس اپریل کو سمجھ رہے تھے یہ چلا گیا دس سے بیس میں تک اور اگر ہم جو میں ابھی بعد میں آپ سے بات کروں گا اگر ہم نے اتیاد کر لی تو یہ اور بھی آگے جا سکتا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ آج ہم اس خوشکسمت کنڈیشن میں اس لیے ہیں اور خوشکسمت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں اور ملکوں کا حال دیکھیں اس وقت کہ کس طرح ہزار ہزار آٹھ ہٹھ سو دن میں لوگ مر رہے ہیں وہاں تو اس کے مقابلے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جب مازنہ کیا جائے تو ہماری ہمارے حالات بہت بہتر ہیں تو اور میں یہ اس لیے بھی ہیں کہ جب چھبیس کرونا کے کیسز تھے پاکستان میں تیرہ میے کے قریب تو ہم نے تب لوگ ڈاؤن کیا تھا پاکستان ہاں تیرہ مارچ تیرہ ساری تیرہ مارچ کو تو ہمارا چھبیس فیبری کو پہلا کیس آیا تھا اور جب ہمارے چھبیس کیسز ہوئے تو تیرہ مارچ کو ہم نے اپنا لوگ ڈاؤن شروع کیا تھا اور اس لوگ ڈاؤن کے بعد مختلف کئی صوبوں نے سن نے زیادہ کیا لوگ ڈاؤن باقی صوبوں نے کم کیا لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہمارے جو بھی ہم نے قدم اٹھائے ہم نے جب ظاہرین بھی آئے تو ان کو کارنٹین کیا ان سے پھیلا نہیں تو اور اس سے پہلے ہم نے کوئی آٹھ لاکھ یعنی تیرہ مارچ تک آٹھ لاکھ لوگوں کو ہم ائرپورٹ پہ سکرین کر چکے تھے تو اللہ کا شکر ہے اور پھر چائنہ سے بڑا پریشر تھا کہ ہمارے جو سٹوڈنٹس تھے وہان میں جو شہر میں جدر کرونا شروع ہوا ان کو واپس بلائے جائے ہم نے پریشر لیا اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک بھی کیس ہمیں چائنہ سے پاکستان نہیں آیا اب اب جدر آج ہم کھڑے ہیں ہم نے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے آہستہ آہستہ آہ فیصلہ کیا کہ ہم اب جو لوگ ڈاؤن کی کنڈیشنز آہ کام کرنے لگے ہیں جس میں سب سے بڑا جو سیکٹر ہے کنسٹرکشن کا ہم نے فیصلہ کیا کہ کنسٹرکشن کا سیکٹر ہم کھولنے لگے ہیں تو وہ کیوں کھولنے لگے یہ میں میں پہلے بھی آہ آپ سے بات کر چکا ہوں لیکن میں یہ بات پھر سے دورا ہوں گا کیونکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ کیوں قدم اٹھا رہے ہیں دیکھیں ہمارے جیسے ملک پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش ساؤٹ ایفرکا جیسے جگہ جدر کچھی بستیاں ہیں جدر غریبوں کی بستیاں ہیں جدر کچھی عبادی ہیں جدر شینٹی ٹاؤنز جن کو کہتے ہیں فلپینز ہیں یہ سارے ملکوں کے اندر جو کنڈیشنز ہیں جو حالات ہیں وہ مغرب سے مختلف ہیں مثلا یورپ اور اگر امریکہ کا آپ دیکھیں تو ان سے ہمارے مختلف حالات ہیں ہمارے کچھی عبادیوں کے اندر ہمارے غریبوں کے محلوں کے اندر لوگ جڑ کے رہتے ہیں ایک ایک کمرے میں چھے سے پانچ سے آٹھ لوگ بھی رہتے ہیں اور وہاں کئی بدقسمتی سے پاکستان میں کچھی عبادیوں میں یہ حالات ہیں کہ پانی پانی نہیں ملتا اتنا تو ہم جب ایک قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم لوگ ڈاؤن کریں گے تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جب ہم لوگ ڈاؤن کریں گے تو ہماری نظر میں ہونا چاہیے کہ یہ جو غریبوں کی عبادیوں میں لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر اس کے کیا اثرات آئیں گے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر میں کیونکہ میری عمر تقریباً پاکستان جدی ہیں میں ساری زندگی یہ دیکھتا رہا ہوں کہ ہم جو قانون بناتے ہیں پالسیز جو ہم بناتے ہیں ہم صرف ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس کا سوچتے ہیں ہم اگر تعلیم کا بھی نظام پاکستان میں ہم نے اور میں اس پریولیج کلاس سے ہوں جس کو بہترین تعلیم ملی لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ عام لوگوں کے لیے جو تعلیم ہے کیا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں ہمارے جیسے لوگوں کا جن کو چھوٹے سی طبقے کو اچھی تعلیم انگلیش میڈیم ملتی تھی اسی طرح ہم نے آہستہ آہستہ گورنمنٹ کے ہسپتالوں کو تباہ ہوتے دیکھا غریب لوگوں کے لیے گورنمنٹ ہسپٹل اور امیروں کے لیے پرائیوٹ ہسپٹل اور جو سوپر رچ تھے ان کے لیے لندن کے اندر علاج کروانا یہ ایک طبقاتی نظام پاکستان میں ڈیولپ ہوا طاقتوار اگر عدالت میں جاتا ہے اس کے پاس بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں وہ جو مرضی ڈاکے مارے وہ بچ جاتا ہے جلوں میں غریب بھرے ہوئے ہیں یہ جو ہماری مائنڈ سیٹ ہے جب ہم لوگ ڈاؤن کرتے ہیں ہمیں یہ اور سوچا نہیں ایٹین درمینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات ہیں وہ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں تو جس طرح فیصلے کیے گئے میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جب ہم فیصلے کرتے ہیں تو کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا اور جو ہم نے فیصلے کیے اب مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ یہ کرونا کا نہیں ہے اس وقت میں پرائیم منسٹر پاکستان یہ کہتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو ہمارا کمزور طبقہ ہے غریب طبقہ ہے اس کے کیا حالات ہیں اور مجھے خطرہ ہے اس کا کیونکہ میں میں سب سیدھی بات کرتا ہوں آپ اگر امریکہ میں دیکھیں انگلنڈ میں جہاں میں نے بہت ٹائم گزارا ہوا ہے وہاں کا جو مزدور ہے وہ زیادہ تقریباً سو فیصلی ریجسٹرڈ ہے ہوگا دو تیر پسند ناریجسٹرڈ لیکن وہ ریجسٹرڈ ہے اور آج اگر امریکہ میں یا انگلنڈ میں دیکھ لیں کینیڈا میں دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے وہ بے روزگارے ہو رہے ہیں ان کو ڈیریکٹلی پیسے جا رہے ہیں آن امپلائمنٹ بینفٹس ہیں وہاں ان کے بینکوں کے اندر پیسے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس لسٹ ہے ان کی مزدوروں کی تو جو بھی مزدور اپلائی کرتا ہے کہ جی میں بے روزگار ہو گیا ہوں وہ پھر گمرٹ اس کو پیسے دے رہی ہے ان کے پاس ریکارڈ ہے ہمارے پجھتر سے اسی فیصد جو مریض ہے وہ انفارمل سیکٹر میں ہے اس کی ہمارے پاس کوئی ریکارڈی نہیں ہے تو جب یہ ہوتا ہے تو گمرٹ کیسے اس کی مدد کرے ہمیں کیسے پتا ہے ہم ان کے کیسے مدد کرے تو اس لیے ہمارے ملک میں یہ بڑا مشکل ہے جب ایک دہاڑی دار جا کے گھر بیٹھ جاتا ہے روزگار جب ختم ہوتا ہے اس کے بیوی بچے اس کی دہاڑی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کھانا پینا ان کا بندباس کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ ایک ہفتہ دو ہفتے بچارے اپنے ساری جو بھی بچایا ہوا ہے انہوں کو وہ خرچ کر دیں تو آخر میں ان کے پاس کیا چاہتا ہے یا تو سوشل سیکیورٹی سسٹم ہی نہیں ہے یہ جو مغرب ہے وہاں تو پورا ہے ویل فیر سٹیٹس ہیں یورپ جو ہے ادھر تو سوشل سیکیورٹی ہے یہاں تو وہ بھی نہیں ہے اس لیے جب ہم فیصلہ کرتے ہیں ہمارے حالات مختلف ہیں اور اس لیے ہمیں یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ ہم فیصلہ اس لیے کھولنے کا کیا میں نے اور میرے کیابرنٹ ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پہنچ ہی نہیں سکتے اتنے زیادہ یہ جو انریجسٹرڈ مزدور ہے ہم ان کے پاس نہیں پہنچ سکتے ہم نے احساس پروگرام کیا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے بارہ ہزار لوگ آ روپے جو ہم ایک اور بیس لاکھ خاندانوں کو پچھا رہے ہیں یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں اتنا بڑا پروگرام اور وہ بھی میرٹ کے اوپر یعنی کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہے اس میں لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں اتنے زیادہ جو لوگ ہیں جو اس سے نیٹ سے باہر ہیں ان تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں اور ہمیں ڈر یہ ہے کہ جب تک ہم وہاں پہنچیں لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آ جائیں گے اور اگر لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آ جائیں گے تو سارا لوگ ڈاؤن کا مقصد ہی فیل ہو جائے گا کیونکہ لوگ ڈاؤن کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آپ اس میں فاصلے رہے ہیں تو اس لیے ہم نے کنسٹرکشن کا شروع کیا اور میں کنسٹرکشن کے صرف ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں ہم نے کہا کہ جو بھی جس کے پاس پیسہ ہے چاہے وہ فارمل ایکانومی ہے ان فارمل ایکانومی ہے ڈیکلیئرڈ ہے یا نہیں ڈیکلیئرڈ ہم نے ساروں کو دعوت دی اب اس میں آ جائیں اب اس پہ میں دیکھ رہا تھا لوگوں نے شور مچائے جی دیکھیں یہ کیا ہوا آپ نے پھر سے ایک ایمنسٹی سکیم دے دی یہ ایمنسٹی کی بات نہیں ہے میں آپ کو سیدھی بتا رہا ہوں کہ امریکہ کا تیس کروڑ تیس کروڑ ان کی عوام ہے انہوں نے دو ہزار ارب ڈالر کا سٹیمولس پیکج دیا ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کا سارا سٹیمولس پیکج ہے آٹھ ارب ڈالر اب ہمارے پاس تو وہ وسائل نہیں ہیں جو امریکہ کے پاس ہے یا جو جرمنی کے پاس ہیں یا جپان کے پاس ہیں اٹلی کے پاس ہیں لہٰذا ہم نے تو جو بھی پاکستانیوں کا پیسہ ہے اس ساروں کو اندر کھینچنا ہے تاکہ ہم اس وقت اپنے لوگوں کو ریلیف دے سکیں تو اس لیے ہم نے ایک انسٹرکشن میں سب کو کا ہے کہ آپ شرکت کریں تاکہ ہماری ایکانومی چلے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے تاکہ لوگ بھوک سے بچیں اس کے علاوہ میں اپنی میری ٹیم بیٹھی ہے ان سے میں ابھی بار بار یہ ان سے آپ جو بھی ڈیولپنٹس ہیں میں آپ کو باری باری یہ آپ کو آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں دو اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں میں صرف اپنی پولیس سے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ میں نے دو تین سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھی ہیں کہ لوگ ڈاؤن جو لوگ توڑا ہے ان کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں میں اپنی پولیس سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے آپ کے اوپر پریشر ہے کہ لوگ ڈاؤن مینٹین رکھیں لیکن دیکھیں یہ لوگ ڈاؤن ڈنڈے سے مینٹین نہیں ہوگا یہ لوگ ڈاؤن تب کامیاب ہوگا جب ہمارے شہری خود سمجھیں گے کہ ان کی ذمہ داری ہے کیونکہ ان کے بھلے کے لیے یہ ساری قوم کے لیے ہے کیونکہ اگر کرونا پھیلتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے ڈائریکٹ اثرات بیماری سے اور انڈائریکٹ لوگ ڈاؤن سے ساری قوم کو اثر ہوتا ہے خاص طور پہ ہمارے غریب لوگوں کو اس لیے ان کو سمجھائیں میں جو بھی پاکستان کے اپنین میکرز ہیں ہمارے جو آرٹسٹ ہیں جو ہمارے آہ کولمنسٹ ہیں جو ہمارے ٹی وی پہ آنکرز ہیں جو آہ جو ہمارے آہ علماء ہیں میں سب کو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سب کا کام ہے کہ عوام کو بتائیں کہ یہ یہ ہم سب کے بھلے کے لیے ہے کہ اگر یہ ہمارا لوگ ڈاؤن کامیاب ہوتا ہے جتنی جلدی کامیاب ہوتا ہے اتنی جلدی ہم واپس اپنے آہ کاروبار کھڑے کر سکتے ہیں ملک نورن پہ جا سکتا ہے تو اس لیے بجائے ان کو مارنے کے کیونکہ ڈنڈے سے یہ نہیں ہونے لگا ساری دنیا میں آپ سامنے آ رہا ہے بنگلہ دیش میں فلپینز میں ساؤٹ ایفرکہ میں ہندوستان میں بھی آپ دیکھ لیں کوئی بھی ڈنڈے سے یہ لوگ ڈاؤن ایک دو ہفتے تو شاید کامیاب ہو جائے اس کے بعد نہیں ہو سکتے تو اس لیے ان کو اپنا سمجھیں ان کو سمجھائیں لوگوں کو اور لوگوں کو ہم سارے سمجھاتے رہیں گے کہ یہ آپ سب کے بھلے کے لیے اس کے بعد رمضان آ رہی ہے اور ہماری مسجدوں کے اندر لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں ہم سب مسجدوں میں جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹائم ہے عبادت کا ڈاکٹر الوی جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے علماء سے آج میٹنگ کی ہے اس کے اندر کئی چیزیں تہہ ہو گئی ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی اور میں آج اپیل کروں گا جو بھی امام مسجد ہے کہ آپ پریز یہ جو تہہ شدہ چیزیں ہیں کہ کیا آپ نے پریکوشنز لینی ہے کیا آپ نے قدم اٹھانے ہے کہ لوگ مسجد میں بھی جا سکیں اور کرونا سے بھی بچ سکیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ یعنی فاصلے رکھنے ہیں اس کے اوپر سب عمل کریں کیونکہ دیکھیں اگر ایک مسجد کے اندر خدا نہ خواستہ احتیاط نہ کی گئی اور کرونا پھیلنا شروع ہوا تو وہ مسجد کوئی نقصان ہوگا وران ہو جائے گی مسجد اور اسی طرح جو ہم یہ کھول رہے ہیں فیکٹریان بھی اور کنسٹرکشن بھی یہ بھی ہم نے پوری ٹی آرز دیے ہوئے آپ کو کہ کیا کیا آپ نے قدم اٹھانے ہے اس کے لیے اور مالکان کو جو بھی جو مالک ہے جو فیکٹری کا مالک ہے جو بھی کنسٹرکشن سائٹ کا مالک ہے ان کو بھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے انٹرس میں ہے کہ آپ کے جو نیچے کام کر رہے ہیں وہ سارے یہ جو ہم نے پورے آپ کو رولز دیے ہوئے ہیں کہ کس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے اس کو پلیز فالو کریں کیونکہ اگر اگر وہاں کرونا پھیلے گی تو ظاہر ہے وہ فیکٹری بھی بند ہوگی یا وہ کنسٹرکشن سائٹ بھی بند ہوگی تو آپ سب کے انٹرس میں ہیں آخر میں میں اپنے ٹیم کے پاس جانے سے پہلے دو اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہمارے اس کرونا کے کرائیسس میں جو مجھے سب سے زیادہ خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ لوگ زخیر اندوزی کریں گے میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں میں اب بھی کہتا ہوں مجھے خطرہ یہ ہے کہ لوگوں نے پیسہ بنانے کی کوشش کرنی ہیں جس طرح ربزان سے پہلے لوگ پیسہ بناتے ہیں جس طرح ابھی پیچھے آٹا اور چینی کا کرائیسس آیا لوگوں نے زخیر اندوزی کر کے پیسہ بنایا اس باری جو بھی پیسہ بنانے کی کوشش کرے گا زخیر اندوزی کر کے یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ بہت سختی کرے گی ہم آرڈنس لے آئے ہیں اس کے اوپر آہ آہ زخیر اندوزی کے اوپر یہ بڑی سختی ہوگی اور نیچے منیجر نہیں پکڑیں گے ہم مالکان کے پیچھے جائیں گے جنہوں نے اب لوگوں کی مشکلات کے اوپر پیسہ بنانے کی کوشش کی یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ابھی سے پہلے سے خبردار کر رہا ہوں کہ بڑی سختی کی جائے گی لوگوں کو پکڑا جائے گا یہ نہیں چھوٹے لوگوں کو نہیں پکڑیں گے اوپر جا کے جو اصل لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ ان کو پکڑیں گے دوسری چیز ہے سمگلنگ اس باری ہمیں یہ ڈار ہے کیونکہ پاکستان میں جو گندم ہے وہ جو باہر ہے اس وقت اس کی قیمت اوپر ہے اور ہمیں یہ خوف ہے کہ لوگ گندم کو سمگل کریں گے اس کے لیے سمگلنگ کا آرڈننس یا آج رات آ جائے گی یا کل آ جائے گی اور وہ آرڈننس کے مطابق وہ سختی اب کی جائے گی سمگلنس کے خلاف جو کبھی پہلے نہیں کی گئی کیونکہ ہم نے کسی صورت قیمتیں بڑھنے نہیں دینی تاکہ کیونکہ اس کا سب سے نقصان اس ملک میں غریب پہ پہنچے گا اگر ہم لوگوں کو بارہ بارہ ہزار روپیہ دے رہے ہیں اس وقت اور یہ کبھی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اتنا پیسہ نہیں دیا گیا تو اگر انہوں نے قیمتیں اوپر بڑھا دیں تو ان کا تو پیسہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گا اس لیے یہ ملک کے لیے یہ اپنی غریب لوگوں کے لیے میں آج سمگلرز کو بھی کہہ رہا ہوں ہورڈرز یا یہ جو زخیران دوزی کرتے ہیں ان کو میں آج آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ بڑی سختی کی جائے گی اس باری ہم نے یہ دو آرڈننس لے کے آ رہے ہیں اور یہ صرف لے کے آ رہے ہیں اس لیے اپنی قوم کو بچانے کے لیے سمگلرز سے بھی اور یہ جو کہ آہ زخیران دوزی کر کے مہنگائی کر کے پیسہ بناتے ہیں میں اب میں چاہوں گا کہ اسد آپ آہ پلیز آہ بریف کریں کہ آہ جو بھی آپ کے جو ہر روز آپ بیٹھتے ہیں نیشنل کمانڈ اپریشن سینٹر میں کے جو لیٹس چیزیں ہیں جیسے جیسے عزم کہہ رہے تھے آہ کہ دنیا کے اندر اب تقریباً تمام ملکوں کے اندر یہ بات ہونی شروع ہو گئی ہے کہ ہم نے بیماری سے تو بچنا ہے لیکن اس بیماری سے بچنا اس طریقے سے ہے کہ لوگوں کی جو روزگار ہے وہ بھی نہ اس کو مکمل طور پر ختم کر دیں ظاہر ہے کہ امیر ملک جو ہیں ان کے اندر ان کے عوام کے اندر ان کی ریاست کے اندر اس سے زیادہ سکت موجود ہوتی ہے کہ وہ بروزگار میں اگر کمی ہو تو پھر بھی برداشت کے قابل رکھ سکتے ہیں پاکستان جیسے ملکوں کے پاس وہ سکت بھی اس سے بہت کم ہے لیکن ہم نے ساتھ بیماری سے بچانا بھی ہے تو اسی لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا آج سے کوئی ہفتہ پہلے آٹھ دن پہلے آپ کو اپنے بریفنگ کی تھی کہ ہم جو ہے اب چاہتے یہ ہیں کہ فوری طور پر اقدامات کے لیے تو آپ نے یہ کر دیا کہ آپ نے بندشے لگا دیں اور بڑی سخت بندشے لگا دیں اس کی وجہ سے بیماری کے پھیلاو جو ہو رہا تھا اس کے اندر بھی کمی آئی وہ بھی وزیراعظم نے آپ سے ذکر کیا کہ پچیس اپریل کو جہاں ہم سمجھ رہے تھے کہ پچاس ہزار کیس ہوں گے وہاں سے بارہ سے پندرہ ہزار کے درمیان کب تخمینا لگایا جا رہا ہے ہلاکتیں بھی جو ہی ہیں امباد بھی ہوئی ہیں وہ اس سے بہت کم ہوئی ہے اللہ کے فضل سے جو جس کا اندازہ لگایا جا رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی روزگار کے اوپر بھی بہت بھاری اثر پڑا ہے اور اس کی مختلف شکال کے اندر ہمیں وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں تو آپ نے ان مشکلات کو آسان تو کرنا ہے لیکن اس طریقے سے کرنا ہے تاکہ بیماری کا پھیلاؤ بھی بہت زیادہ نہ بڑے اور ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہمارا صحت کا نظام جو ہے اس کے اوپر اتنا بوجھ جائے کہ وہ برداشت نہ کر سکیں تو اس کے لیے جو پولیسی ہم بنانا چاہتے ہیں میں سادہ الفاظ میں آپ کو اگر سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ سب بندشیں کیوں لگائی جاتی ہیں کیوں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ کسی کو گھر سے بھی نہ نکلنے دیں اگر میں بالکل ہی اس کی ایک منطقی انجام تک لے جاؤں اگر سارے ملک کے لوگ ایک کمرے کے اندر بند ہو جائیں الگ الگ ایک کمرے میں ایک شخص ہو دو ہفتے کے لیے وہ بیٹھے رہے تو ہمیں پتا ہے کہ پندرہ دن کے بعد بیماری ختم ہو جائے گی لیکن شاید ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بھوگ سے اس اگر بعد مر چکے ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے تو کوشش یہ کی جاری ہے کہ ایسا نظام لائے جائے کہ ایک عام آدمی تو اپنے گھر سے باہر نکل سکے اور وہ اپنے روزگار کا انتظام کر سکے خاص طور پر جو غریب ہے جو متوسط طبقہ ہے اتنی اس وقت لوگوں کو تو احساس ہے لیکن کچھ لوگوں کی میں باتیں سنتا ہوں تو لگتا ہے مجھے ان کو احساس نہیں ہے یہ بات اب غریب سے آگے چلی گئی ہے متوسط طبقہ صفیت بوجھ جو ہے وہ بہت بوجھ محسوس کر رہا ہے اور اس کی زندگی کے اندر یہ جو آمدنی اس کی ختم ہوئی ہے روزگار ختم ہوئی ہے اس سے بہت بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں تو ہم جو ہے موقع دیں کہ یہ لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ خاص طور پر ان ایریاز کے اندر جو ایکسپرٹس بیٹھے انہوں نے کہا کہ اس کے اندر اتنا خطرہ نہیں ہے ہم نے ریلیکسیشن کر دی تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر ایسا ایک نظام لے آئے کہ جہاں ہم اس شخص تک پہنچ سکیں ہمیں پتا چل سکے کہ کس کو یہ بیماری لگ چکی ہے تو اس کے لیے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت بڑھانی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے بتاتے ہوئے یہ بھی میں نے آپ کو آج سے کوئی ہفتہ دس دن پہلے بتایا تھا کہ جب ہم نے شروع کیا تو پندرہ مارچ کو پاکستان میں چار سو تہتر ٹیسٹ ہوئے تھے اور ہم نے یہ کہا کہ ہم اپریل کے آخر میں پچیس ہزار تک پہنچنا چاہتے ہیں جس وقت ہم نے یہ اعلان کیا تو اس وقت تقریباً دھائی ہزار ٹیسٹ ہو رہے تھے یہ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے پچھلے تین دن کے اندر ہمارے ہم پہلے پانچ ہزار آٹھ سو پہ پہنچے پھر چھے ہزار دو سو پہ پہنچے اور کل چھے ہزار چار سو سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے یعنی اس عرصے کے اندر صرف ایک ماہ کے عرصے کے اندر ہم نے تقریباً تقریباً پندرہ گناہ چودہ سے پندرہ گناہ اضافہ کر لیا ہے اپنی ٹیسٹنگ کپیسٹی کے لیے اس میں لیبارٹیز جہاں پہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر تقریباً تین گناہ اضافہ ہو گیا ہے پی سی آر مشینز جو ہوتی ہیں ان کے اندر اضافہ کیا گیا ہے وہ جو ایکپمنٹ جو سپلائز یوز ہوتی ہیں اس کے لیے ٹیسٹنگ کٹس جو ہوتی ہیں اس میں تو بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے ہمارے پاس لاکھوں کٹس اویلبل ہو گئی ہیں جو مین پار ہے اس کی بھی قعدات بڑھائی جا رہی ہے تو ایک تو ہماری یہ صلاحیت جو ہے کہ جس کو بیماری لگی ہے اس کو ہم اس کی تشریز کر سکیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے دوسرا وہ جس کو بیماری لگی ہے وہ جس کے ساتھ وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کی کس سے ملاقات ہوئی وہ کچھ انتظامی طور پر کچھ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک نظام بنا رہے ہیں کہ ہم ان تک بھی پہنچ سکے تاکہ ان کا بھی ٹیسٹ ہو سکے اگر ان میں سے کسی کو بیماری اس بیمار شخص سے لگ چکی ہے تو ہم اس تک بھی پہنچ سکیں اور آخری اس کا حصہ یہ ہوگا کہ پھر ان کو کس طریقے سے ان کو زیادہ تر ہم یہ سرکاری نظام کے اندر بیسے بھی صلاحیت نہیں ہے اور مغرب کا اس وقت تجربہ بھی یہ رہا ہے کہ یہ جو کارنٹیننگ سینٹر بنائے گئے ہیں اگر زیادہ ہم اس کے اوپر انسار کریں گے تو ایک رائی یہ بھی ہے کہ اس سے بیماری پھیلی ہے تو یہ گھروں کے اندر اپنے ہی ہمارے سماجی جو نیٹورکس ہیں اسی کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے کرنا ہے ان تمام چیزوں کے لیے ایک ہم نے پائلٹ ٹیسٹ کیا تھا تمام صوبے اس کے اندر شامل تھے مختلف ڈسٹرکس ان کے شامل تھے ٹیسٹ ریزلٹس آگئے آج ان کی نیشنل کمانڈ سینٹر کے اندر پریزنٹیشن ہوئی ٹیسٹ ریزلٹس کی ہم نے تمام عمومی طور پر اچھی سیکٹریز تو ہوتے ہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں لیکن آج ہم نے خصوصی طور پر جو صحت کے منسٹرز ہیں ہیلتھ منسٹرز ہیں تمام صوبوں کو ان کو بھی بلائیا وہ تھا اور ان کے ساتھ بھی رائے کی تو اتفاق رائے یہ ہوا ہے کہ ہم نے اسی نظام کو اب آگے لے کے چلنا ہے اس کی صلاحیت کو اور بڑھانا ہے اور ایسی صورتحال پیدا کرنی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے روزگار کے لیے بھی نکل سکیں خصوصی احتیاطی تدابیر کے ساتھ اب ہم وہاں پر آج واپس نہیں جا سکتے جیسے آج سے دو ماہ پہلے ہم آہ زندگی گزارتے تھے یا جس طریقے سے ہم کاروبار کرتے تھے احتیاطی تدابیر اپنانی ہوں گی آہ لیکن ان کو اپناتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مرحلہ وار ہم ان کو روزگار کے موقع دے سکیں اور ساتھ ساتھ یہ صحت کا نظام جو ہے اسی کے ساتھ جو صحت کی فسیلٹیز ہیں سہولیات ہیں اس میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے جو ہسپٹیوڈ بیڈز ہیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے جو وینٹیلیٹرز ہیں اس کے اندر بھی اضافہ کیا گیا ہے لیکن اتنا اضافہ کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہوئے جتنی ہماری خواہش تھی اور وہ آج کل تو سب آپ دیکھتے ہوں گے اس وقت بی بی سی اور سین این اور عالمی میڈیا بھی دیکھتے ہیں یہ صورتحال جو ہے یہ دنیا کے امیر ترین ملکوں کے اندر بھی ہے چاہے وہ آپ برطانیہ دیکھ لیں آپ اٹلی دیکھ لیں اسپین دیکھ لیں امریکہ دیکھ لیں ہر جگہ سے آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ یہ جو میڈیکل کا ایکوپمنٹ ہے جتنا چاہیے وہ تمام کیونکہ دنیا مانگ رہی ہے تو وہاں تک تو ہم پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں جستجو جاری ہے جتنا ہم چاہتے تھے لیکن پہلے سے صلاحیت بڑھانے کے اندر ہم کامیاب ہوئے ہیں آخری چیز جس کو میں دوبارہ سے ایک دفعہ دورانا چاہتا ہوں پہلے بھی ذکر کیا ہے لیکن وہ کیونکہ بازگش ختم نہیں ہوتی کہ دیکھیں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ تمام فیصلے پاکستان میں آج تک کبھی کوئی ایسی امرجنس ہی نہیں آئی ہے جس میں اتنے مربوط طریقے سے فیصلے کیے جائیں نیشنل کمیٹی ان سی سی جو ہے جس کو وزیراعظم خود چیر کرتے ہیں اس کے اندر تمام وہ صوبائی وزیراعالہ ہیں ان کے اندرازات جمہون کشمیر کے وزیراعظم ہیں میں بار بار دوراتا ہوں چار مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں یہ وہاں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں ایک ماہ کے اندر نو مرتبہ ملاقات ہوئی ہے اس ٹیم کی یہ صرف نہیں کاغذ پر بنا دیئے نو دفعہ وزیراعظم نے چیر کی یہ میٹنگ اور وہیں پر اتفاق رائے سے فیصلے کی جاتے ہیں اور ان کی امپلیمنٹیشن اور ان فیصلوں کے لیے جو پروپوزلز ہیں سجیشنز جو آنی ہیں وہ نیشنل کمانڈن آپریشن سینٹر جو ہے جو روزانہ ملاقات کرتا ہے تمام صوبے اس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اب پچھلی دفعہ کا چودہ اپریل کا وہ میرے لیے تھوڑا سا باعث تکلیف بھی تھا اور مجھے یقین ہے کہ اور بہت سارے پاکستانی جو پاکستانیت رکھتے ہیں ان کے لیے بھی شاید تشویش ہوگی کہ ہم نے ایک دن تیرہ تاریخ کو میٹنگ ہوئی انسی سی کی وہاں پر ایک وزیر اعلیٰ جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ مزید معلومات کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ہم ایک کسی فیصلے پہ پہنچ چکے ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ جی بلکہ ٹھیک ہے ہم دوبارہ کل میٹنگ کر لیں گے فیصلہ ہوا اگلے دن صبح کو نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر میں وزیر اعظم بھی بیٹھیں گے ہماری ان کے ساتھ پوری تفصیلی بات ہوئی دوبارہ کو چودہ تاریخ کی دوپیر کو دوبارہ فیصلہ ہوتا ہے اتفاق رائے سے فیصلہ ہوتا ہے یہاں پہ بھی کمرے میں کچھ لوگ موجود ہیں جو اس میٹنگ کے اندر تھے میں نے بتایا جی صبح کو ہمارا کیا اتفاق رائے ہوئے ایک ایک کر کے تمام وزیر اعظم نے کہا کہ جی بلکل یہ ابھی جو حسد عمر نے کہا ہے وزیر اعظم صاحب یہی ہمارے اتفاق کے رائے ہوئے ہم وہاں سے اٹھتے ہیں ہم باہر نکلتے ہیں اور آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کر دیا جو سب کی مرضی کے خلاف تھا اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور میرا سزادتی طور پر یہ ماننا ہے کہ اس سے کسی کی سیاست کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس صورتحال کے اندر قوم آپ کو اور ہم سب کو متحد دیکھنا چاہتی ہے لیکن میں کم سے کم آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اور میں اس پہ میں تعریف بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ جو بیٹھتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے فیصلہ سازی جو ہے وہ بڑے منظم طریقے سے ہو رہی ہے وہ باہمی مشاورت سے ہو رہی ہے شام کو ٹی وی کے اوپر سیاست ہوتی ہے نہیں ہونی چاہیے ہوتی ہے لیکن فارم کو میں کم سے کم یہ تسلی دینا چاہتا ہوں کہ فیصلے جو ہیں وہ سیاست سے نہیں ہو رہے فیصلے جو ہیں وہ عوام کی فلاہ کو سامنے رکھتے ہو رہے ہیں آخری چیز میں ایک میں حماد سے بتاؤں گا کہ جو چھوٹے کاروبار کرنے بالے ہیں ان کے لیے کیا سوچ رہے ہیں جو ایک ایک اکنومک ریلیف پیکچ کا اعلان کیا گیا تھا لیکن آخری چیز جو ایک اور چیز ذرا سا بڑی پاکستان کی قوم کو میں سمجھتا ہوں میں دل سے سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم خوددار قوم ہے ہم اپنے اوپر اپنے صلاحیت کے اوپر اور اللہ تعالی کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں تو یہ جو شروع کے اندر یہ بہت زیادہ ہم نے آوازیں سنی تھی نا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو مغرب کی اندھی تقلیت کرنے والے لوگ ہیں مغرب کچھ کہہ رہا تھا وہی بازگشت یہاں پر شروع ہو جاتی ہے بغیر سوچے سمجھے ہم نے فیصلے کرنے ہیں پاکستان کے بائیس کروڑ کی عوام کی فلاہ کے لیے اس بنیاد پر نہیں کرنے کہ جرمنی کے اندر کیا چیز زیادہ منتقی ہے یہ اٹلی کے اندر کیا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آج ان ممالک میں آج مغرب کے اندر وہ بات ہو رہی ہے جو ایک مہینے پہلے ہم کر رہے تھے تو قوم کو اعتماد رکھنا چاہیے آپ کی فلاہ کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں انسان ہے غلطی ہوتی ہے پہلے بھی ہوئی ہے آندہ بھی ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ تعالی قوم کی بہتری کے لیے سیاست سے بالہ تر ہو کر بہامی مشاورت سے فیصلے کرتے رہیں گے ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان بندشوں کی وجہ سے ہمارے مزدور بیروزگار ہوئے ہیں نوکری پہ جو لوگ تھے بیروزگار ہوئے ہیں وزیر آزم صاحب کی ہدایت کے مطابق اگلی اقتصادی رابطہ کمیٹی میں وزارت سنت و پیداوار اور احساس پروگرام آپ آپس میں پارٹنرشپ کر کے ہمیں بہت بڑا پروگرام لا رہے ہیں ان لوگوں کی جو لوگ بیروزگار ہوئے ہیں یا ایونارزی طور پر بیروزگار ہوئے ہیں ان کی ہم نے امتاد کرنی ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندشیں لگی ہیں ہمیں اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ چھوٹے اور درمیانے دبقے کے کچھ ایسے کاروبار ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو خدا نہ خواستہ مستقل بنیادوں کے اوپر بند ہونے کا جن کا خطرہ ہے لیکن میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ حکومت اور وزیراعظم صاحب آپ کو اس پورے پروسس کے اندر ان بندشوں کے اندر بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور اگلے دو ہفتوں کے اندر ہم ایک سکیم لانے والے ہیں جو بجلی کے بلوں پر منصر ہوئے گی اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے وفاقی حکومت یہ کوشش کرے گی کہ جب یہ کاروبار چلیں تو پہلے کچھ عرصہ ان کو بجلی کے بلوں کے اندر امداد دی جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا جو پیکج ہے یہ اپنی آخری سٹیجز میں ہے ہم ڈیٹا کو سٹڈی کر رہے ہیں کہ کون سے سطح کا کاروبار کتنی بجلی جو ہے اس کی کھپت رہی ہے پچھلے بارہ مہینے میں پچھلے چھے مہینے میں اور اس ساری چیز کو سٹڈی کر کے انشاءاللہ اگلے دو ہفتے کے اندر ایک بہترین پروگرام چھوٹے کاروباروں کے لیے چھوٹے دکانداروں کے لیے آپ کے سامنے لائے جائے گا تیسرا ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے سب کاروبار چھوٹے اور درمیانے طبقے کے شروع ہوئیں گے تو بہت سارے کاروباروں کو مالی انداد کے بغیر شاید سہارے کے بغیر وہ ہمیشہ کے لیے مفلوچ ہو جائیں اور ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ماہ ہم یہ پروگرام بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے جس میں حکومت کی طرف سے پوری ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک کرزہ حسنہ یا اس طرح کی کوئی سکیم جو ہے آپ کے لیے اناؤنس کی جائے گا یہ جتنے پروگرام میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا فائدہ براہ راست صرف ان کاروباروں کو نہیں جائے گا جو دستاویزی معیشت کا حصہ ہیں بلکہ جو ہم نے اپنے لیے چیلنج رکھا ہے وہ یہی رکھا ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں روزگار جن کا منسلک ہے لوگوں کا جو دستاویزی معیشت کا حصہ نہیں ہیں ہم ان تک بھی اپنی جو ریچ ہے اس کو آگے پہنچائیں اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ رمضان آنے والا ہے وزیدعظم صاحب کی ہدایت تھی کہ روزمرہ کی اور ضروری اشیاء جو ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی بندش نہیں ہونی چاہیے یوٹیلیٹی سٹوز کا آپریشن جو ہے اس کے اوپر دس گنا زیادہ سٹاکس کا دس گنا زیادہ سامان کا پچھلے رمضان کی بنسبت ہم نے اس مرتبہ بندوبست کی ہے تقریبا ساڑھے تین عرب تین سے ساڑھے تین عرب روپے کی سیل ہوئی تھی پچھلے رمضان میں اس مرتبہ ہم بندوبست کر رہے ہیں تیس عرب روپے کے سامان کا تاکہ جو بنیادی ضروریات ہیں پوری قوم کی وہ پوری ہو سکیں آخر میں دوبارہ کہ صرف آہ ہم جو ہے آہ بات نہیں کریں گے ان عملی سکیموں کے ذریعے مزدور جو بے روزگار ہوئے ہیں جو دستاویزی معیشت کا حصہ نہیں چھوٹے اور درمیانے کے کاروبار ان کے لیے سکیمز لانے کا موقع آگیا ہے شکریہ شکریہ حماد اچھا میں آہ اصد نے آپ نے ایک بات کہی میں اپنی قوم کا سامنے بات آگے رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں سیاست تو ہر ملک میں چلتی ہے اپوزیشن ہے گورنمنٹ ہے لیکن کئی دفعہ جب ایک ملک کے اوپر ایک نیشنل کرائیسس آتا ہے جس میں سب متاثر ہوتے ہیں یعنی یہ صرف کوئی تحریک انصاف کے لوگی متاثر نہیں یہ ساری جماعتوں کے انسان متاثر ہیں اور سب سے زیادہ جن کو اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے جو جن کے حالات برے ہیں وہ سارا ہمارا نچلا طبقہ ہے اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ یہ اس کے اوپر سیاست جب جو دو تین ہفتے سے ہو رہی ہے اس کو بند کریں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا طبقہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں زیادہ ایفیکٹو کرونا کا اور ان کو مایوس ہیں کہ زیادہ اس وقت ابھی کرونا سے لوگ نہیں مرے تاکہ وہ اپنی سیاست چمکا ہے گورنمنٹ کو کچھ کہے دیکھیں آپ دنیا میں باہر دیکھیں اتنی اتنی ان کے کئی ملکوں کے لیڈرز نے غلطیاں کی ہیں غلطیاں کی ہیں کہ ان کی آپ سٹیٹمنٹس دیکھ لیں انہوں نے کچھ سمجھ رہے تھا ہوا کچھ اور اس کے نتیجے میں اس وقت ان کو میڈیا ان کو چیزیں رمائن کروا رہا ہے کہ پہلے آپ نے یہ کیا آپ یہ کیا ہم نے تو پہلے دن سے جو بھی چیزیں کی وہ آج اللہ کا کرم ہے ٹھیک نکل رہی ہے اس کے باوجود زبردستی ایک سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے میں ایک خاص طور پر چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میں دو دن کل یا کل ایک پڑا کہ جی کراچی کے اندر زیادہ کوئی لاشیں آنی شروع ہو گئی ہیں جن کو ریجسٹر نہیں ہوا کہ کرونا کی وجہ سے میں ابھی ڈاکٹر فیصل کو کہوں گا کہ اس کے پر بات کریں لیکن دیکھیں اس سے آپ اپنے معاشرے میں افرا تفری پھیلا رہے ہیں کیا اس کو کوئی خبر کو صحیح طرح دیکھا آپ نے کیا یہ ٹھیک تھی کیا اس سے زیادہ خوف پھیلے گا معاشرے میں خوف کی وجہ سے لوگ اور وہ حرکتیں کریں جسے مزید اور نقصان ہو سکتا ہے یعنی یہ بڑی غیر ذمہ دارا حرکت ہے کہ آپ نے ویریفائی کیے بغیر کہا جی کرونا کی وجہ سے لوگ مرے اور ان کا پتہ ہی نہیں اور اور گورنمنٹ چھپا رہی ہے مطلب اس کا یہ کہ گورنمنٹ یہ اصل کتنے لوگ مرے ہم چھپا رہے ہیں وہ کونسی بے فکوف گورنمنٹ ہوگی کہ جو کرونا کی کیسز چھپائے یہ تو اپنا ہی نقصان کرنا ہے اگر آج ہم چھپا رہے ہیں اب یہ حسد نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹارگٹڈ کرے ہیں وہ ٹارگٹڈ تب ہوگا جب ہمارے پاس ڈیٹا سہی آئے گا اگر ہمیں ڈیٹا ہی نہیں سہی مل رہا تو ہم کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے کون سے قدم اٹھانے ہیں کدھر لوگ ڈاؤن کرنا ہے یہ تو ہماری انٹریسٹ میں ہے کہ ہمیں پوری انفرمیشن ملے تو گورنمنٹ کو چھپانے کیا ہم اگر آج چھپا لیں گے تو کیا کیسز رک جائیں گے کیا ایک دم لوگوں کے سامنے جب اتنے زیادہ لوگ کرونا سے مریں گے تو وہ کیسے پھر کیا کرے گی گورنمنٹ میں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر ہمارے پاس نیشنل کبانڈ اور اپریشن سینٹر ہے جو ہر روز ڈیٹا کو اینلائز کر رہے ہیں چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر اور گلکت بلتستان کی کوارڈنیشن سے ہم یہ سارا کر رہے ہیں اگر کسی کو کچھ شک شک و شبہ ہے یہاں پورا ایک سینٹر بنا ہوا اسے چیک کر لیں ہمیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے اور میں دوسری چیز یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب ہم کوارڈنیشن سے سب کچھ کرتے ہیں تو یہ کیا ضرورت ہے کہ ایک ایک طرف سارے مان جاتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے کنسنسس سے فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کی جماعت کے کوئی لیڈر کوئی اور سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کرونا کا یہ کرائسس بہت برا ہو سکتا ہے ہو سکتا تھا ابھی تک اللہ کا خاص کرم ہے اور آپ کو قوم کو مبارک ہو کہ آپ نے مشکل وقت گزارا اور جس طرح بھی ہم نے یہ لوگ ڈاؤن کیا اللہ کا شکر ہے کہ تیتے سے اسے نہیں پھیلا لیکن اگر یہ آگے پھیلتا بھی ہے تو آپ سب کو یہ ساری قوم کو نقصان ہوگا اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس میں قوم مل کے چلے یہ کرائسس ہے اس میں پولٹکس نہ کھلے اسے میں اب ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر فیصل آپ پلیز یہ جو آپ تک کرونا کا اگزیکٹ سیچویشن ہے کیونکہ ڈاکٹر فیصل کی ٹیم سارا ڈیٹا پاکستان سے لے کے ہر روز اس کو انیلائز کرتی ہے میں کچھ دیر میں آپ کو کچھ اندازہ یا انسائٹ دینے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو فیصلہ سازی کا عمل ہے اس کو انفلوینس کرنے کے لیے اور اس کو بتانے کے لیے تاکہ ایک بہتر فیصلہ ہو سکے جو سائنسی عمل ہے جو میڈیکل عمل ہے اس کا کیا طریقہ کار ہم اڈاکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم گلوبل انفرمیشن اور جو ڈیٹا آ رہا ہے اس پہ روزانہ کی نظر رکھتے ہیں جو گلوبل پریکٹسز ہیں کیا ایکشن کیا گیا کیا نہیں کیا گیا اس کے کیا اثرات ہیں حد تلوسہ جس حد تک اس میں سے کوئی نتیجہ آخذ کیا جا سکتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے پھر ہم پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں ہر روز کے بیسس پہ تمام صبحوں سے جو آ رہے ہیں اس میں نئی انفیکشنز کے اعداد و شمار اس میں اموات کے اعداد و شمار وہ تمام لوگ جو آئی سی ایوز یا وینٹلیٹرز یا انتہائی نگداز یونٹس میں پڑے میں ان کے اعداد و شمار کو دیکھا جاتا ہے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک انتہائی سنجیدہ اور سائنسی طریقے سے اس کو انیلائز کرتے ہیں ہم اس کو اپیڈیمیالوجی جو بیماریوں کے اعداد و شمار اور اس کے پھیلاو کے جو سائنس ہے اس کی مدد سے اور ڈیٹا سائنس کی مدد سے کچھ پروجیکشنز بھی بناتے ہیں ایک تو یہ وہ ہو گیا جو روزانہ کا عمل ہے اور ایک آئندہ آنے والے دنوں میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جیسے خان صاحب نے فرمایا ہماری جو شروع کی پروجیکشنز تھیں اس میں ہمیں یہ خطرہ ہوا کہ ممکن ہے تقریباً پچیس اپریل تک یہ فگرز کافی زیادہ ہوں جیسے انہوں نے بتایا لیکن ہمیں خوشی ہے کہ جو بھی ایفیکٹس کیے گئے جو بھی بندشیند لگائی گئیں یا دیگر جو بھی اثرات تھے اس کی وجہ سے آج ہم اتنی مشکل میں نہیں ہیں جتنے ہو سکتے تھے آگے کی پروجیکشنز ہم نے پھر کر رکھی ہیں اور جیسے انہوں نے بتایا کہ تقریباً پچیس اپریل تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز بڑھ سکتے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو فردر پروجیکشنز ہیں ان کے اوپر بھی ہماری کچھ نظر ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جس چیز کا جس کو ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی وہاں نہیں ہونا چاہتے جہاں ہمارے ہیلپ سسٹم کے اوپر ایسا بوجھ اور اثر پڑے کہ خدا نہ خواستہ ہم اس کے تحت اس کے نیچے دبنا شروع ہو جائے تو میری اعداد و شمار تو بتا رہا ہوں لیکن ساتھ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سب سے سب پاکستانیوں سے میری درخواست اور گزارش ہے کہ وہ اچھی چیزیں یا عادتیں یا چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں سوشل ڈسٹنسنگ ہے ہاتھوں کی صفائی ہے اپنے خانسی اور نزل زکام میں اگر ہم ہیں تو اپنے آپ کو محدود رکھیں کراؤڈز میں نہ جائے بیجا یعنی یہ جو سوشل ڈسٹنسنگ ہم نے سیکھی ہے اس کو برقرار رکھی ہے کیونکہ یہ بیٹل ابھی ختم نہیں ہوئی یہ معاملہ ابھی چل رہا ہے اور اگلے چند ہفتے ہمارے لیے انتہائی کروشل ہوں گے جہاں تک امواد کا تعلق ہے ہم سمجھتے ہیں وہ ایک بڑا امپورٹنٹ پرامیٹر ہے ہمارے لیے جس سے ہم سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور یہ جانجتے ہیں کہ جو یہ اپیڈیمک ہے اس کی موجودہ سیچویشن اگزیکلی کہاں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر جو ڈیتھ ہے جو کرونا سے ہو اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور اگر کہیں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہو تو پلیز ہم سے رابطہ کیجئے تاکہ ہر جو ڈیتھ ہو رہی ہے جو ان ایکسپلینڈ ہے اس کا ایک ڈائیگنوزز تک پہنچا جائے مجھے بتایا گیا کہ جو ذکر ہوا تھا اس میں تقریباً صرف پندرہ لوگ ایسے ہیں جن پہ ابھی بھی شک ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کیاس ہے کہ ممکن ہے کرونا کا اس میں اثر ہو جو یہ ان ایکسپلینڈ ڈیتھ تھی ان کا ذکر کر رہا ہوں اور اس کی فردر کراچی جو کراچی کی جو خبر کر رہا ہے اس میں یہ جو پندرہ ہیں ان کو انویسٹگیٹ کیا جا رہا ہے اور منسٹر صاحب سے ہماری آج بات بھی ہوئی اور ایک بڑے پراپر اور سنجیدہ طریقے سے وہ اس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں اور اس کی جو بھی انفرمیشن ہے وہ ڈاکٹر افر کو دو سو ہمیں ہم نے اخباروں میں اور چیز تین سو پڑھی تھی تو اس میں سے آپ پریز ایکسپلین کریں لوگوں اس میں سے ہمیں جو پتا چلا آج ڈاکٹر ازرا نے جو ہمیں بتایا انہوں نے کہا کہ باقی سب میں تو یہ کرونا کی وجہ سے نہیں تھی یہ کلیر ہو گیا پندرہ ایسے اشخاص ہیں جن پہ ابھی کچھ تھوڑا question باقی تھا اور ان کی بھی diagnosis کی جا رہی ہے ان کی جو contacts ہیں جہاں جہاں گئے ان لوگوں کو بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے یہ final tie ان کرنا بھی آسان ہو جائے گا کہ کیا ان میں سے کوئی کروانا سے کسی کی موت واقع ہوئی کے نہیں اور یہ جو بھی information آتی ہے ہم اس کو بڑا لازم طور پر جاننا چاہیں گے تاکہ ہم اس سے اپنے تمام جو فیصلے کر رہے ہیں اس کو inform کر سکیں اور اس کی basis پہ آئندہ کی strategy بنائی جا سکے یہ ایک بہت ضروری عمل ہے اور ہم میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اسرار کروں گا کہ کہیں بھی کسی قسم کا کوئی شک یا شبہ ہو یا آپ کو ہو کہ کوئی ایسی موت ہے جو کہ doubtful ہے تو please ضرور inform کیجئے تاکہ اس کو ہم provincial authorities کے through properly investigate کروا سکیں جی اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ جو health system ہے ہمارا وہ under stress تو بہر کیف ہے اور ہمارے جو health system کی delivery ہے اس میں کچھ preventive aspects ہیں کچھ curative aspects ہیں ہمارے مریض اگر ہمارے system تک نہیں پہنچ پائیں گے تو ہمیں تھوڑی یہ بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے دیگر health system پہ اثرات میں ایکنامک اثرات کی نہیں بات کر رہا جو health system پہ اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے اور کیا ہو سکتے اور ان کو analyze کرنا اور دیکھنا ضروری ہے اور کچھ ہم دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر پولیو کی دو عدد ہمیں اس کو دیکھنا بھی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی طریقے بھی سوچنے اس کے علاوہ اگر لوگ because out patients بند تھے اور تو کچھ لوگ جو ہیں اگر وہ بیمار ہیں ممکن ہے کہ وہ اپنا ہسپتال تک آنا پوسپون کر رہے ہوں اور ہو سکتا ہے اس کی بھی کچھ health implications اور اثرات ہوں جو آئندہ آنے والے دنوں میں سامنے ہوں تو ہم نے اس مکمل picture کو دیکھ کے آگے چلنا اور یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ایک balanced holistic اور جیسے کہتے ہیں نا well rounded view کے ساتھ ہم آگے چلیں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی ہم political leadership کو advice دیتے ہیں وہ completely scientific اور epidemiologic اور data driven basis کی اوپر ہوتی ہے اور یہ analysis ہر روز بلکہ میں کہوں گا دن میں کئی دفعہ ایک سے زیادہ دفعہ ہوتا ہے اس پہ بحث مباسہ ہر shade of opinion ہر مکتب فکر اور سوچ سائنس کے اندر بھی آپ کو پتا ہے مکتب فکر اور سوچ ہوتے وہ لیے جاتے ہیں تاکہ ہم ایک سمجھدار فیصلہ یا advice دے سکے ہیں جس کے basis پہ جو political leadership ہے وہ اپنا فیصلہ کرتی ہے شکریہ جی فیصل شکریہ دیکھیں ایک چیز ڈاکٹر فیصل نے کی وہ میں پھر repeat کرتا ہوں جیسے ہی کرونا کا جب crisis شروع ہوا تو جب lockdown شروع ہوئے تو ایک دم سارے ملک کی توجہ تو باقی سب چیزیں ہٹ کے تو کرونا کے اوپر آگئی اب اس میں معاشی حالات کے اوپر تو ہم بات کر چکے ہیں کہ کیا آم لوگوں کے اوپر کیا اثر آتا ہے لیکن جو ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ جو جو لوگوں کی جو ہمیں لوگوں کی صحت کا دھیان رکھنا چاہیے تھا مثلا پولیو ہے اب پاکستان واحد دنیا میں دو ملک رہ گئے ہیں یا میرے حال میں دو دو ملک رہ گئے جدر پولیو ہے یہ بڑی اس کی خطرناک اس لیے ہے کہ یہ پھیلتی یہ بھی ایک جس طرح یہ اتنی تینس تو نہیں پھیلتی جتنی یہ کرونا پھیلتی ہے لیکن یہ بھی پھیل سکتی ہے تو اس کے اوپر ایک پوری کوشش ہو رہی ہے پاکستان میں اب کیونکہ کرونا آیا تو دو ہم نے جو کیمپینز کرنی تھی درائیورز جو دبئی میں جو سعودی ریبیا میں جو ساری کئی باہر پھاس گئے ان کے اوپر ابھی طور خامد سے ہم نے ابھی لوگوں کو افغانستان سے ہمارے ڈرائیورز کو ابھی میرے خیال میں کل ہی کیا ان کو واپس آئے آج تو یہ بھی سب متاثر ہو گئے اب میں صرف جو باہر پاکستانی دیکھ رہے ہیں میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم بھول گئے آپ کو یا ہم نے آپ کی فکر نہیں کی مسئلہ کیا ہے کہ ایک دم جتنی پاکستان میں کرونا شروع میں آئی وہ ساری باہر سے آئی اب ہوا کیا کہ ہمارے پاس اتنی فسیلٹیز نہیں تھی کہ اگر باہر سے زیادہ لوگ آتے تو ان کو ہم سکرین کرتے اور ان کو پھر جانے دیتے لوگوں کے اندر کیونکہ ہمیں ایک تجربہ ہو چکا تھا تو سارے سوبوں نے بھی ایک دم ریاکٹ کیا انہوں نے کہا بھی ہمارے پاس تیاری نہیں ہے کہ باہر سے جو مریض جو ہمارے باہر سے پاکستانی آئیں گے ان کو ہم سکرین کر سکیں اس کی وجہ سے ہم نے ڈیلے کیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ یہاں بہیسی تھی مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ ہمارے پاس تیاری نہیں تھی اب آپ کو محید بتائیں گے کہ جو مزید ہم تیاری کر بیٹھے ہیں بہت شکریہ آپ جاند صاحب پہلے تو آپ کی بات بڑھاتے ہوئے میں دوبارہ سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے جتنے اوورسیس پاکستانی ہیں جنہوں نے واپس آنا ہے ابھی اتنی بڑھ جائے کہ جب آپ آئیں تو آپ کو محفوظ طریقے سے ہم پاکستان واپس لاسکیں پیشلی دفعہ جب وزیراہم صاحب کی بریفنگ ہوئی تھی تو میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ لگ بگ دو ہزار پاکستانی ہم ہر ہفتے لاسک رہے ہیں اس ہفتے سے کل سے ہم چھ ہزار پاکستانی ہر ہفتے واپس لاسکیں گے محفوظ طریقے سے سو تین گناہ انکریز ہم نے ایک ہفتے کے اندر کر لیا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سے اگلے ہفتے لگ بگ سات ساڑھے سات ہزار پہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ تمام فیصلے جس طرح باقی چیزیں حسد عمر صاحب نے کہا صوبوں کی مشاورت سے ہو رہے ہیں ایک ایک شہر کا ہم پورا جائزہ لے کے انیلیسس کر کے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ محفوظ اس طریقے سے کس ائرپورٹ پر کتنے پاکستانی آ سکیں گے دوسری بات یہ کہ دنیا کے کچھ ایسے ممالک اور خطے تھے جہاں ہم ابھی تک نہیں پہنچ سکے پی آئی اے کی رسائی وہاں تک نہیں تھی امریکہ کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں آسٹریلیا میں جہاں بہت سے پاکستانی ہیں وہ عمومی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ امیر پاکستانی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے وہاں بھی ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے سٹوڈنٹ تھے جن کے پاس وہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے تو اس ہفتے سے ہم نے یہ احتمام بھی کیا ہے کہ اس طرح ہم آسٹریلیا سے اور ملیشیا سے اپنے پاکستانی لا رہے ہیں اور ہم اب کچھ تعداد میں کمرشل ائرلائنز کو بھی اجازت دیں گے اس ہفتے سے کہ وہ پاکستانی جہاں بھی ہیں جس طرح عام طور پر جہاز کی آپ ٹکٹ لے کے آتے ہیں وہ خود سے وہ ٹکٹ لے کے آ سکیں تو اس ہفتے سے وہ بھی بندوبست ہو جائے گا کہ کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں سے لوگ نہ آسکے اپنی ٹکٹ لے کے اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں پشتی دفعہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس پہ سوالات بہت سے ہیں کہ آپ کس طرح لوگوں کو لارہے ہیں مند تک کیا ہے کب لائیں گے تو ہم نے ایک پوری ویب سائٹ تشکیل دی ہے اور کل سے کوویڈ ڈاٹ کام ڈاٹ گو ڈاٹ پی کے جو ہماری منسٹری آف ہیلتھ ویب سائٹ چلاتی ہے اس پہ آپ کو ایک پوری انفرمیشن ملے گی کہ کون سے جہاز آ چکے کہاں سے پیسنجرز آئے ہیں کہاں سے آنا ہے کیا گائیڈ لائنز ہیں کرنٹینہ کی تیاری وہ تمام شفاف طریقے سے آپ کو اس ویب سائٹ پہ مل جائیں گی تمام سوالات کے آپ کے جوابات بھی اس پہ ہوں گے کیونکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہرے کو کہ کوئی کنفیوزن نہ رہے کہ کس طرح ہم اس پروسس کو آگے چلا رہے ہیں ایک بات میں اور واضح کر دوں جی اس پہ بہت بات ہوئی کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ یہ پھیل ہی نہ جائے دوبارہ سے سارا کرونا تو ہم نے پورا ڈیٹا اینلائز کیا ہے جو ہمارے پاس لگ بگ دو ہزار پیسنجر آئے تھے پہلے ہفتے میں جب ہم نے یہ ٹیسٹ کیا آج سے ایک ہفتہ پہلے تو ان میں سے صرف لگ بگ چالیس لوگ دو ہزار میں سے پوزیٹیو آئے اور ان کو بھی مکمل طور پر ٹریٹ جیسے کرتے ہیں ہمارے آثورٹیز ہیلت آثورٹیز انہوں نے کیا تو یہ بات کے باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہ شروعات میں ایسا ہوا ہے کہ جب لوگ باہر سے آئے تو تھا لیکن دیکھئے اب وہاں بھی معاملات تبدیل ہو گئے وہاں بھی لاکڈاؤنز ہیں احتیاطی تدابیر ہیں تو کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے جسے ہم یہ کہیں کہ ہم دوبارہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو نہ آنے دیں اور بند کر دیں یہ بالکل محفوظ طریقے سے ہو رہا ہے اور اسی لیے یہ نمبر جو ہے آہستہ آہستہ ہم نے بڑھایا آخری بات یہ جی کہ بہت بات ہوئی کہ ہم جہازوں سے تو لوگوں کو لانے کی تیاری کر رہے ہیں ہمارے جو لوگ افغانستان میں فسے ہوئے ہیں یا لینڈ بورڈرز کا وہ جو غریب لوگ کو ٹرک ٹرائیور وہ سارے گئے تھے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہماری ایک یونی فارم نیشنل پولیسی ہے جو لوگ بھی جہازوں سے مسافر آ رہے ہیں اور ہمارے تین بورڈر تورخم چمن اور واگا بورڈر جب کھلے گا یا وہاں سے جو پاکستانی جب آئیں گے ساروں کے لیے ایک ہی کرنٹینہ کی پولیسی ہے کہ وہ دو دن حکومت جو ہے ان کو کرنٹینہ میں رکھے گی اس کے بعد ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور ٹیسٹ ریزالٹ کے مطابق یا ان کو گھر بھیج کے بارہ دن اور سیلف آئیسولیشن کی گائیڈنس ہوگی یا ان کو ہماری ہیلتھ فسیلٹیز جو ہے وہ اویل کرنا ہوں گی لیکن جو ہمارے تورخم اور چمن سے آج سے افغانستان حکومت کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے تورخم سے آج پانچ سو پاکستانی واپس آئیں ہیں اسی طرح چمن اگلے ہفتے سے دو چار روز میں وہاں بھی کرنٹینہ کا پروسس پورا ہو جائے گا ہماری فسیلٹیز وہاں سے بھی لگ بگ تین سو لوگ آئیں گے تو یہ جو اسی طرح افغانستان کے لینڈ بورڈر والا معاملہ بھی ہم نے حل کر لیا ہے اور مسافروں کا میں نے آپ کو بتا دیا ائر ٹریول کا کہ وہ تین گناہ بڑھ جائے گا اور یہ ہم انشاءاللہ وقتاں فوقتاں بڑھاتے رہیں گے لیکن شفاف طریقے سے آپ کو بتاتے بھی رہیں گے آگاہ کرتے رہیں گے کہ ہماری کیا پالیسی ہے اور دن رات میں آپ کو آخری بات کہہ رہا ہوں کہ وزیراعظم صاحب سے مجھے سرزرش ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جلدی کیوں نہیں کر رہے تو پوری نظر ہماری اس پہ آپ کا بہت شکریہ اچھا جی آخر میں آخر میں کہ ہم یہ کرونا کے خلاف جنگ کیسے جیتیں گے اور جیت کیا ہوگی وہ اگر یہ جب بھی ختم ہوتا ہے چھے مہینے میں آٹھ مہینے میں کہہ نہیں سکتے ہم لیکن جب بھی یہ کرونا کا جو ایشو نیچے جاتا ہے تو اگر یہاں غربت بڑھ گئی تو اس کا مطلب ہم جنگ ہار گئے اگر اوپر کے لوگوں نے کوئی زیادہ فرق نہ پڑا اور وہ نہیں پیسے والے لوگوں کو بڑا کم فرق پڑتا ہے اصل میں فرق پڑتا ہے ہمیشہ کرائیسس میں نچلے لوگوں کو دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے چھوٹے کاروبار جس طرح ابھی ہمات نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ اب پوری کوشش کر رہی ہے کہ جن کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں جو سمال اور میڈیوم انڈسٹری اس کے لیے اب ہم پیکش تیار کر رہے ہیں بڑے والوں نے تو اس میں سے نکل جانا ہے لیکن جو چھوٹے کاروبار والے جو چھوٹے دکاندار جو اس وقت مزدور جس کے ہم نے اب شروع میں بات کی ہے جو چھابڑی والے چیلنج ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہم اس سے جب نکلیں گے تو یہ لوگوں کا ان کے حالات کیا ہوں گے اگر تو ان کے حالات ٹھیک رہے یا ہم نے نیچے گرنے نہ دیئے ہم جنگ جیت گئے لیکن اگر بدقسمتی سے یہاں غربت بڑھ گئی تو اس کا مطلب ہم جنگ ہار گئے کیونکہ کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی معاشرہ آج تک اوپر نہیں آیا جس معاشرے کے اندر اگر تھوڑے سے ایک جزیرہ امیر لوگوں کا ہو اور غریب لوگوں کے سمندر میں یہ کبھی کوئی ملک ایسے اوپر نہیں آیا اور میں چائنہ کی اس لیے مثال دیتا ہوں کیونکہ چائنہ نے وہ کیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی مدینہ کی ریاست کی اگر آپ سٹیڈی کریں تو سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ انہوں نے نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھایا ایک فلائی ریاست بنائی انہوں نے پالسیز بنائی امیر لوگوں کے لیے نہیں کیونکہ امیر لوگ تو پھر بھی سروائیو کر جاتے ہیں انہوں نے نیچلے تبکے کمزور تبکے کو اوپر اٹھایا ہمارا چیلنج بھی یہی ہے کہ جس طرح چائنہ نے مدینہ کی ریاست کے اوپر چال کے پچھلے تیس سال میں ستر کروڑ غریب لوگوں کو اوپر اٹھا دیا اور چائنہ ایک عظیم قوم بن گئی جس طرح ہمارے مدینہ کی ریاست کی وجہ سے مسلمان عظیم قوم بن گئے وہ بھی تیس چالی سال میں دنیا میں چھا گئے کدھر مدینہ کی ریاست میں بچارے کمزور ترین لوگ تھے اس سے پہلے جب وہ جب جنگیں بدر ہوئی تو کتنے لوگ تھے کتنے کیا حیثیت تھی اور وہی قوم پندرہ بیس سالوں میں تیس سالوں میں دنیا کی عظیم قوم بن گئی چائنہ بھی اسی طرح اٹھی یہ پاکستان کا ٹیسٹ ہے یہ اللہ امتحان دیتا ہے قوموں کو وہ مسلمان ایمان والے لوگوں بھی کہتا ہے قرآن میں کہ میں مشکلوں سے تمہارے ایمان کو ازماؤں گا مشکل وقت آپ کے لئے ازمائش ہوتی ہے کیسے آپ کرتے ہیں کیا اپنی ذات کا سوچتے ہیں یا ہم سوچتے ہیں نچلے اپنے کمزور لوگوں کا یہ اللہ کا کام ہے جب آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں اللہ کی برکت آتی ہے یہ یاد رکھیں ہم ہمارے میں کوئی اتنی بڑی قابلیت نہیں کہ ہم اپنے آپ کو کہہ ہم عظیم قوم بن سکتے ہیں اللہ بناتا ہے عظیم قوم اللہ تب بناتا ہے جب ہم اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں اس کے حکم پہ چلتے ہیں اور اس کا حکم ہوتا ہے انسانیت کا عدل اور انصاف کا تو جو میں آگے دیکھ رہا ہوں ہمارا چیلنج اصل یہ ہے کہ ہم نے یہاں غربت بڑھنے نہیں دینی ہم نے وہ کرنا ہے جو کہ جب مہاجر آئے تھے مدینہ میں اور انسار نے جس طرح اپنے دل کھول کے مہاجروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا بلکل اپنی جان بچا کے آئے تھے تو جس طرح مدینہ کے لوگوں نے ان کی مدد کی جو انسار نے مہاجر کی مدد کی وہ ہمارے لیے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بھی چیز کی قرآن میں ہمیں کہا ان کی سنت پہ چلو تو یہ تو ان کی سنت انہوں نے ہمارے لیے یہ مثال سیٹ کی کہ مشکل وقت میں جب آپ مدد کرتے ہیں اور وہی مدینہ کی ریاست دنیا کی عظیم قوم بن گئی وہی کھڑے ہو گئے ہمارے لیے بھی اب ٹیسٹ ہے ہم نے کیا وہی کرنا ہے جو ہم صرف ایک ڈیفینس کے لیے کیا ہے اور ای سیون کے لیے کیا ہے ان کا سوچ کے لوگ ڈاؤن کرنا ہے یا ہم نے کچھی عبادیوں کا سوچنا ہے وہ مچھر کولنی کا سوچنا ہے وہ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں بچارے آٹھ ہٹ لوگ کمرے میں ایک صاف پینے کا پانی ان علاقوں کا جب ہم سوچیں گے اور انشاءاللہ ہماری میری گورنمنٹ کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہم سارے جو اب سٹیپس لیں ساری کوشش یہ ہے کہ نیچلے لوگوں کی مدد کریں ان کو اٹھائیں جتنی بھی ہم یہ جو میں کیمپین کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ جو ٹائگرز جو کرونا ریلیف ٹائگرز کی فورس بنا رہے ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری والنٹیرز کی فورس ہو جو جا کے جب آگے مشکل وقت آئے اور یہ میں آج آپ پھر سے کہہ رہا ہوں مشکل وقت نے آنا ہے ابھی تک اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے مشکل وقت اب ہوگا خدا نہ خواستہ ہمیں کوشش تو یہ ہے کہ اگر ہم سب اتیاد کریں تو ہم شاید ادھر پہنچ جائے تک ہماری ہسپیل کی فسیلٹیز بھی بڑھتی جا رہی ہیں کہ وہ مشکل وقت آئے کہ ہسپیلز بھر جائیں ایک دم لیکن جب بھی آئے گا تو وہ پھر ساری قوم کا مزید ٹیسٹ بڑھتا رہے گا اور ہمارے یہ جو والنٹیر فورس ہے لوگ اس ملک میں خیرات دیتے ہیں کیسے وہ مدد کرتے ہیں اور انشاءاللہ وہ تو ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے لیکن جو قربانی ہیں وہ قربانی دینی ہیں صاحب حیثیت نے غریبوں سے آپ قربانی نہیں لینی ہم نے آج تک مشکل وقت میں غریب قربانی دیتا ہے یہ وہ ٹائم ہے اور انشاءاللہ یہ ہم جب ایک عظیم قوم بن کے کھڑے ہوں گے اس میں سے تو جو صاحب حیثیت ہیں وہ بھی اب ملکے اس میں پورا شیئر ڈالیں گے ہم قوم تب بنیں گے جب جس طرح انسار نے مہاجر کی مدد کی اور پھر وہ سب ایک جڑ بھی گئے ایک قوم بھی بن گئی ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا اور وہ پھر ایک عظیم قوم بن گئی اور وہی بھی انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اسی اسی کرائسز پہ پاکستان ایک عظیم قوم بن کے نکلے گی پاکستان پہندہ بات موسیقی